بسم اللہ الرحمن الرحیم پینیما ہنگامے کا فائنل راؤنڈ تیسرے دن کی سماعت کل تک ملتوی آپ کی یہ بات سمجھتی ہیں کہ جی ایٹی رپورٹ میں وزیراعظم پر اہدے کے غلط استعمال کا الزام نہیں اور جی ایٹی رپورٹ میں وزیراعظم پر کرپشن کا الزام نہیں لگایا گیا جسٹس عظمت سعید کے ریمارکس دیکھنا ہے فیصلہ ہم نے کرنا ہے یا ٹرائل کورٹ نے پینیما عمل درامت بینچ کے ریمارکس پوچھ پوچھ کر تھک گئے بتاتا کوئی نہیں کہ لنڈن فلیٹس کا مالک کون ہے کئی بار کہہ چکے جی ایٹی رپورٹ کے پابند نہیں جسٹس عظمت سعید کے ریمارکس شریف خاندان کی منی ٹریل کا جواب آج تک نہیں آیا پیسہ قطر اور سعودی عرب میں تھا تو لنڈن کیسے پہنچا وزیراعظم نے کیوں کہا کہ تمام دستاویزات موجود ہیں جسٹس اجازال احسن کا مقالمہ گلف اسٹیل کے پچیس فیصد شیئرز کی فروخت اور مشینری سعودی عرب منتقلی کا ریکارڈ حاصل کر لیا وزیراعظم کے بچوں کے وکیل کا جی ایٹی کی دستاویزات کے مقابلے میں نئی دستاویزات لانے کا اعلان ملک میں سازشوں کا مینہ بازار لگا ہے دو دھرنوں کے بعد تیسری بار یلغار کی جا رہی ہے شریف خاندان پر ایک روپے کی کرپشن کا الزام نہیں آخر کس چیز کا احتساب ہو رہا ہے وزیراعظم کا سیال کورٹ چیمبر آف کامس کی تخریب سے خطاب میں سوال وزیراعظم نے سیال کورٹ میں ایلو سی کا ذکر کیوں نہیں کیا انتخابی اصلاحات کی ریپورٹ فائنل کر لی گئی بل 21 جولائی کو پارلیمنٹ میں پیش کرنے کا اعلان جماعت اسلامی کو احتراز مطالبات نہ مانے جانے پر تحریک انصاف کا اہم اجلاس سے واک آؤٹ کپتان نے الیکشن کمیشن سے چار مطالبات کر دیے اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ ڈالنے کا حق بائیومیٹرک سسٹم نگران حکومت کی تشکیل میں تمام پارٹیوں کو اعتماد میں لیا جائے اور ایسا کمیشن تشکیل دیا جائے جس پر تمام سیاسی جماعتوں کو اتفاق ہو شامی صاحب آپ سے کچھ دیر پہلے یعنی ہمارے پروگرام سے پہلے ہم نے دیکھا کہ نوازشی صاحب زیادر پاکستان سیالکورٹ میں جو ورکرز ہیں نونلی کے بالخصوص خاجہ صاحب کے جو حلقے کے ان سے خطاب کر رہے تھے لیکن اس سے پہلے وہ مخاطب تھے سیالکورٹ چیمبر آف کومرس کے جو تقریب تھی وہاں تو میں یہ چاہ رہا ہوں ذرا انہوں نے وہاں پہ کیا گفتو کی چیمبر میں ذرا وہ پہلے سن لیں تاکہ اس کے بعد ہم پروگرام کا آغاز کریں کوئی گیرے بان پکڑنے والا ہے اس ملک کے اندر کہ ان کو پوچھے کہ آپ یہ سب کچھ ملک کو بدحال کرنے کے لیے کر رہے ہیں سی پیک کے اندر تاخیر کے ذمہ دار بھی یہی لوگ ہیں لیکن اگر اس کو بھی اس کی لیے بھی ٹانگیں کھینچی جائیں تو پھر یہ ملک کدھر جائے گا یہ تماشا یہ جو مینہ بزار لگا ہوا ہے ملک کے اندر یہ اس طرح کا مینہ بزار پاکستان کو کس طرف لے کے جائے گا میرا خیال ہے کہ پاکستانی قوم کوئی چاہیے اور جیسے منہ بھی آپ کے سامنے کہا کہ مجھ سے اسطیفہ مانگ لے والے کون ہیں وہی ہیں جن کو ایک بار نہیں بار بار قوم نے ٹکرایا ہے وہ مجھ سے اسطیفہ مانگ رہے ہیں اور پاکستان کو سٹیبلیٹی کی طرف جانی نہیں دینا چاہتے دو دو سال کے دور ملتے رہے دائیس سال سے زیادہ تو میں پرائیم ایسٹر رہا ہی یہ پہلی مردمے میں چار سال تک پہنچا ہوں دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے پسلے چار سال الحمدللہ جو ہم نے گزارے ہیں ایک دھبا نہیں ہے کسی کرپشن کے داگ ایک دمڑی اور ایک پائی کی کرپشن کا داگ نہیں ہے ہمارے اوپر مجھے یقین ہے انشاءاللہ دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے دیکھیں ایک بات بڑی واضح ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو دور حکومت گزرا چار سال ہاں جی ایک انگلی نہیں اٹھائی جا سکتی کہ اس جگہ کوئی کرپشن ہوئی ہے اور یہ جو ہمارے ہاں بجلی کے منصوبے لگے ہیں ان میں تو جو نیپرا کی تیشدہ قیمت ہے اس سے بھی ایک سو ارسٹھ ارب روپے کم پر تین منصوبے لگے ہیں اور یہ پاکستان میں جو عجب احتساب ہو رہا ہے جو پچیس سال پہلے تیس سال پہلے کی ٹرانزیکشنز ہیں میاں محمد شریف کا احتساب ہو رہا ہے ان کے وسائل کا احتساب ہو رہا ہے ان کے بیٹوں پوتوں کی بات ہو رہی ہے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پہلے تو آج چار سال جو ہے نا ان کی بات کی جاتی نہیں آج جسٹس احمد سائی صاحب کے ریمارکس پڑے اہم اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ یہ بات ہم سمجھتے ہیں کہ ریپورٹ میں یعنی جی ایٹی ریپورٹ میں وزیراعظم پر اہدے کے غلط استعمال کا الزام نہیں اور دوسرا انہوں نے کہا کہ آپ کی بات یعنی خاج آلی صاحب کو مخاطب کیا کہ آپ کی بات سمجھتے ہیں کہ وزیراعظم لندن پر کرپشن کا الزام بھی نہیں یہ تو انہوں نے بات کی ہے یہ تو اس مقدم میں کی ہے اب دیکھیں بات کیا ہے یہ جو اس وقت تو اس میں کوئی شبہ نہیں کہ پاکستان چار سال پہلے اس کی دہشت گردی کا یہاں کیا عالم تھا لوڈ شیڈنگ کی کیفیت تھی اور کس طریقے سے ایک دن رات ایک کر کے اس پہ قابو پایا گیا ہے آج دہشت گردی جو ہے اس کا جن بوتل میں بند ہو چکا اور بجلی جو میں اس کی پیداوار میں کئی گناہ اضافہ ہو چکا اور وہ اور یہ دو آزار اٹھارہ میں لوڈ شیڈنگ کو بالکل ختم کرنے کا دعویہ ختم ہوگی اور آپ دیکھئے اب آج ہمارے بہت بڑے اخبار نویس ہیں امریکہ میں پاکستانی عظیم یعن کا کولم چھپا ہے انہیں کا گزشتہ تیس سال کے دوران یا پینتیس سال کے دوران یا چالیس سال کے دوران پاکستان میں جتنی بھی تحریکیں چلی ہیں ان کے حوالے سے امریکی کاغذات جو ہیں جو منظر عام پر آئے ہر تیس سال کے بعد وہاں خفیت دفتہ ویڈا ہر تحریک میں کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ امریکی ہاتھ ضرور موجود ہے بالکل ٹھیک ہے تو آپ دیکھیں کہ پاکستان کے اندر جب حالات کو عدم استحقام سے دوچار کرنا یہ کس کا ایجنڈا ہو سکتا ہے جائرہ پاکستان کے مخالفوں کا اور یہ پاکستان کی کہانی نہیں ہے تیب اردوان ان کے بیٹے بلال پر کیسے الزامات لگے منی لانڈرنگ کے قوجی اربوٹ ڈالر انہوں نے جناب منی لانڈرنگ کی ہے ایک ہنگامہ برپا ہو گیا پروسیکیوٹر وہاں کے وہاں کے جج وہاں کے فوجی افسر وہ مل گئے سازش کی تیب اردوان کے خلاف اور تیب اردوان چٹان کی طرح ڈٹ کے کھڑے رہے وہ مقدمہ جو ہے اس کا بیٹیا پانچہ ہوا اور ساری جی ان کی کوشش تھی ترکی میں ایک رد انقلاب کی وہ بھی ناکام ہوئی اس کے بعد آپ جائیے پیسے جائیے نجیب رزاق جو ملیشیا کے وزیراعظم ہے اب ان کے ان کے خلاف الزام لگا کہ ان کے ان کے ایکاؤنٹ میں امریکہ کی طرف سے بقاعدہ ایک ارب ڈالر رقم جو ہے وہ ملیشیا سے ترقیاتی فنگ سے خرد برد کر کے پہنچا دی گئی ہے ایک مقدمہ بھی درج ہو گیا لیکن پھر معلوم ہوا کہ سعودی عرب نے وہ ان کو سات سو ملین ڈالر جو ہیں وہ توفے میں دیئے تھے اور سعودی خاندار سے ان کو منتقل ہوئے اور سارے مقدمات ان پر ختم ہوئے اور معاملہ چوپٹ ہو گیا اسی طرح آپ دیکھیں میں اور بات کر رہا ہوں سے یہ جو سدام مسائل ہے اس کے خلاف کیا ہوا ویپنز آف بیس ڈسٹرکشن آہ نہیں وہ ٹونی بلیر خود اعتراف کرتے ہیں امریکہ سے برطانیہ سے پوری دنیا میں ہنگامہ برپا ہو گیا پورا چیخ و پکار اور عراق کو تہتیق کر دیا گیا اور ایک وہ جو ویپن ہے وہ دستیاب نہیں ہو سکا ٹھیک ہے اب وہ ٹونی بلیر بھی توبہ کرتے ہیں اور جناب کولن پاول کی سیکٹنگ یہ بات درستہ آپ کی اپنے جو کہہ رہا ہوں پاکستان کے حالات جو ہیں اب کوئی اگر یہ یہ کوئی ہنگامہ جو تیس سال پرانا ہے آج اس سے بھی زیادہ پرانا ہے اس کو آج کس مقصد کے لیے اٹھایا جا رہا ہے ایسا معلوم ہو رہا ہے جیسے یہ کل کی واردات ہے اور ساری سوسائٹی جو ہے اس کے اناثر جو ہیں مایوس اناثر اس میں چریک ہو گئے تو ہمیں یہ جو احتساب کے نام پر ہم اپنی منزل کوٹی کر رہے ہیں اپنے مستقبل سے کھیل رہے ہیں اور ایک ہنگامہ ہم نے برپک کر رکھا تو یہ ساری تناظر میں ہمیں بات کا جائزہ لینا پڑے گا اور اس آہستگی سے اتمنان سے اس وقت جو پاکستان آج چین کے قائم کام سفیر ہیں جی انہوں نے بھی کی یہ بات لی جیان جو وہ یہ کہتے ہیں کہ معاشی استحکام جو ہے نا اس کے بغیر کسی ملک کی ترقی کا تصور معاشی ترقی جڑی ہوئی ہے سیاسی استحکام جا 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 اس لیے یہ سارا تناظر میں یہ نہیں کہتا کوئی الزام جو ہے میں اس کسی کی صفائی پیش نہیں کر رہا کسی پر الزام نہیں لگا رہا لیکن جو جو ترقی پذیر ملکوں میں جو کھیل کھیلے جاتے ہیں آج ہمارے اشتحاق بے ایک سا بڑے منتاز طرح کہا رہا چیک ہے انہوں نے لکھا ہے کہ جس طرح کا سکیننگ جس طرح کی سکیننگ نواز شریف فیملی کی ہو رہی ہے شریف فیملی کی پاکستان میں ایک بھی بزنس اوز ایسا نہیں ہے اگر اس کی سکیننگ کی جائے تو اس سے کوئی بھی کلیر نہیں ہو سکتا تو اس لیے ہمیں چیزوں کو سبر کے ساتھ حوصلے کے ساتھ اتمنان کے ساتھ دیکھنا چاہیے اور ہنگامہ برپا کرنے والی جو ہے نہیں دیکھیں ہنگامہ شام صاحب قطعہ کلامی ہنگامہ تو دیکھیں سیاسی جماعت مخالفین برپا کر رہے ہیں عدالت نے خود کلیر کر دے کہ معاملہ کرپشن کا ذریعہ بحث نہیں ہے معاملہ تو وہ جو ایک سوال جو کہہ رہے ہیں پوچھ پوچھ کر تھک گئے ہیں نہیں کہ وہ بتا دیں کہ یہ فلیٹس ہیں کس کے وہ بھی تیش سال پرانے ہیں آج تو نہیں ہے نا وہ تو جواب دینا چاہیے آج ہوا ہے آج واقعہ ہوا ہے تو پھر اس میں بات یہ ہے کہ عدالت جو ہے اس کا بڑا احترام ہے اس کو یقیناً حق حاصل ہے لیکن وہ ایک قوائد اور ضوابط اور آئین کی دفاعت کو مد نظر رکھتے ہوئے کام کرنا چاہیے ہمیں یہ نہیں ہے کہ آپ حساب ایسا مانگ رہے ہیں وہ ایک قل کی بات ہے یا قل کی باردات ہے یا قل کا کوئی حساب دینا ہے پرانی باتیں ہیں گڑے مردے ہیں اگر ایک اور اتمنان سے کام کیجئے نہیں اس میں دیکھے نا حکومت نے خود کہا تھا کہ ہم تمام حساب موجود ہے تمام ریکارڈ موجود ہے تمام دستے بات موجود ہے نوازشیف صاحب نے نوازشیف صاحب نے اور حکومت اس لئے کہہ رہا ہوں کہ وزراء نے یہ کہا بابنگ دوحل کہ سب کچھ ہے دیں گے جب موقع ہے تو اب جب دینے کی باری آتی ہے تو عدالت تو کہہ کر کے تھگ گئی آج ساتھ یہ بھی کہا گیا نا کہ بھئی پروید مشرف کے دور میں بہت سے قاقضات اٹھا لیا گئے تھے ہمارے پھر دوسری بات یہ شریف خان دارمیہ محمد شریف صاحب کی جو ٹرانسیکشنز ہیں اس کا حساب کون دے گا وہ تو چاہیے کہ سپریم کورٹ کو چاہیے کوئی ہر کارا بھیجے وہاں چلیں ٹھیک ہے لیکن خان صاحب نے آج بزریاد کی جو تکریر دی ہے آپ میری بات سن لیجئے میں نے کوئی پندرہ سولہ سال پہلے اپنا مکان بیچا تھا اگر آپ مجھ سے پوچھیں اس کے خریدار کا نام کہتا ہے مجھے معلوم نہیں ہے قاقضات دیکھ کے بتاؤں گا اگر قاقضات میرے چوری ہو جائے یا کوئی اٹھا لے جائے میں اندھیر میں آ جاؤں گا تو تو ہمیں یہ چیزوں کو صحیح تناظر میں دیکھنا چاہیے ٹھیک ہے چلیں وہ بھی بحث آگے کسی اور روز کریں گے مزید لیکن جو آج وزیراعظم صاحب کی تقریر تھی اس پر خان صاحب نے ایک بڑا اہم احتراز اٹھایا ہے ذرا وہ سنے لوسی کے حوالے سے کیا تھا جو لائن آف کنٹرول کے اوپر پاکستانی شہریوں کی شہادتیں ہوئیں اس کی مضمت کرتا ہوں جو ریسپونس آنا چاہیے ہے پاکستان کے پرائم منسٹر سے آج اس نے پریس کانفرنس کیا اور کوئی بڑی دیر کی کوئی سیال کورٹ کے چیمبر کے اندر بات کیا ہے کوئی بات ہی نہیں کی لائن آف کنٹرول کے اوپر پاکستان پاکستانیوں کی جانیں قربان ہوئی ہیں اور اس کے اوپر کوئی بات ہی نہیں کی آپ کو پتا ہے کہ یہ جی آئی ٹی کی رپورٹ کے بات کیا جی سامنے آئی ہے اور یہ بہت ویلڈ ان کی دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے عمران خان صاحب نہیں وہ شہادتوں پر بیانات تو آ چکے ہیں اور اتداج بھی ہو چکا ہے لیکن آج جب نواشری صاحب پہنچے تھے سیال کورٹ میں اور چند کلومیٹر کے فاصلے پر تو روز لاشیں گرتی ہیں اور خون بیٹا ہے ان کو پوری شدت کے ساتھ اس بارے میں ازار خیال کرنا چاہیے تھا اور شہدہ کا ذکر کرنا چاہیے تھا یہ بڑی کوتہ ہی ہوئی ہے اور اس میں عمران خان صاحب کا جو اعتراض ہے وہ درست ہے اس کا اپنے جگہ وزن موجود ہے اس میں بلکو ٹھیک ہے دوسرا خود ہمارے جذبات بھی جو ہیں عمران خان صاحب کے جذبات کے ساتھ بلکو ٹھیک ہے آپ نے بلکو ٹھیک ہے ایسا ہی شہدہ صاحب پنامہ کا رخ کریں یا انتقابی اصلاحات کی رپورٹ کا ذکر کرنے پہلے کیونکہ حبیب بکرم صاحب بھی بیٹھیں عمران مسیم صاحب بھی بیٹھیں اس چھائے وہ اکمل ہو گئے اور انہوں نے بڑے نکتے ایسے اٹھائے جو بڑے وزنی تھے چلے وہ تو ان سے جانتے ہیں لیکن آپ کو یاد ہے کہ ہم نے جو سیکمس پچھلے دو تین روز سے اپنا رکھا ہے میں ذرا اس کی کانٹینیوٹی چاہوں گا تو عمران صاحب سے پہلے معلوم کر لیں اس سے پہلے اجازت دیجئے جو عدالت کے باہر سرکس ہوتی ہے اس سے کچھ منتخب نمونے ہم نے ان کا انتخاب کرنا شروع کر رکھا ہے تو ذرا پہلے دیکھئے کہ آج ہائیڈ پارک میں جو ہائیڈ پارک جوڈیشل ہائیڈ پارک بالکل تو آج سب سے پہلے دیکھئے جی کہ کیا گفتگو ہی عدالت کے باہر فواز چوہ صاحب کیا کہہ رہے تھے نئی ملحق صاحب کیا کہہ رہے تھے جواب میں عبد شریلی صاحب کیا کہہ رہے تھے ذرا دیکھئے سب ہمارے والد صاحب کے ایسٹس ہیں ہمیں نہیں پتا ہمارے بچوں کے ایسٹس ہیں ہمیں نہیں پتا لیکن کیا پرائیم منسٹر کے ایسٹس ہیں ہمیں نہیں پتا پاپا کے پاپا بھی پاپی ہیں پاپا کے بچے بھی پاپی ہیں صرف پاپا پاپی نہیں یہ ایک لائن کا پورا صبح ڈیڑھ گھنٹے کا آرگومنٹ ہے اتنا زیادہ ریکارڈ اس وقت عدالت کے سامنے ہے کہ آپ اس کو دیکھتے جائے تو ہر صفحے پر ایک نئی کہانی اور نئی مووی بن سکتی ہے جو وکلا انہوں نے کیے تھے ان کے دلائل ختم ہو گئے ہیں سوالوں کے جواب ان کے پاس نہیں ہیں لہٰذا انشاءاللہ تعالی جمعہ اس کیس کا آخری دن ہوگا اور جمعہ کے بعد یہ فیصلہ ریزرو ہوتا ہے اور یہ جو جمعہ ہے یہ پاکستان میں نئی سیاست اور جو اپنے آپ کو بڑا بہادر سمجھتا تھا عمران خان وہ سپریم کورڈ میں کیوں نہیں آتا اسے ڈر رہے کہ یہاں پر اس کو اریسٹ نہ کر لیا جائیں کیونکہ وہ اشتہاری ہے اور اشتہاری ہمیشہ چھپ کر وار کرنے کی کوشش کرتے ہیں آپ جب پرویز مشرف کے دور میں جو آپ کا حقیقی والد ہے اس وقت کا آپ نے پانچ شیروانیا سلوائی عمران خان تمہارے والد مصنت ایک چور تھے جن کو سزا ہوئی تھی جو سزا یافتہ تھے لہذا تم پیدایشی تھاگ چور اور ڈاکو ہو کیونکہ تمہارے باپ نے کرپشن کی اور تم نے کرپشن کے پیسوں سے جا کر انگلینڈ میں سر میں ان جملوں کے انتخاب کرتے ہوئے کئی بار سوچا کہ یہ ہونر کریں یا نہ کریں اس لیے ہے کہ جو فواد چودی صاحب ہیں انہیں میاں محمد شریف صاحب مرہوم کو پاپی کہہ کر پکارا اور عابد شیر علی صاحب نے پھر اس پہ چھکا لگایا دیکھیں ایک پہلی بات تو یہ ہے کہ میاں محمد شریف مرہوم ایک متقی اور پرہیزگار شخص تھے غریبوں کی مدد کرنے والے بے نواؤں کا سہارا بننے والے اور اس کا میں اینی شاہد ہوں اور دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے جو والد ہیں اکرام اللہ نیازی پہلے بھی میں اس کا ذکر کر چکا ہوں اپنے پروگرام میں آپ سے گفتگو ہوئی ہے وہ ایک انتہائی دیانت دار انتہائی فرض شناس اور انتہائی مستعید اور باقاعدہ تعلیم یافتہ انجینئر تھے ڈاکٹر مبشر حسن کے ہم حسن لندن سے تعلیم ایم ایس کی ڈگری حاصل کی سکولرشپ پہ وہ کہہ رہے ہیں سکولرشپ پہ گئے اور ان کی زمین بھی تھی زمیدار بھی تھے بڑے اور ان کے بارے میں یہ بات کہنا کہ خدا نہ خاستہ وہ کچور تھے یا بد دیانت تھے پرلے درجہ کا جھوٹ ہے ایسا جھوٹ ہے جس پہ نفرین بھیجنے چاہیے اور اکرام اللہ نیازی کو جب یاد کیا جائے گا تو ایک عزت اور احترام سے جو لوگ بھی ان کو جانتے ہیں عزت اور احترام سے یاد کیا جائے گا بلکو ٹھیک ہے شام صاحب مجھے ایک بریک لینے ہیں واپس آتے ہیں تو پھر روح کریں گے حبیب اکرم صاحب اور عمران مسیم صاحب کی جانب آج کی کاروئی کا حال جاننے کے لیے ناظرین ملتے ہیں اس چھوٹے سے بکفے کے بعد ویلکم بیک ناظرین شام صاحب یہ بریک کا دوران ہمیں جو فیڈبیک آیا اس میں دونوں جماعتوں کے جو چاہنے والے ہیں سوشل میڈیا پر بالخصوص انہوں نے کامپلیمنٹ صاحب کو دیئے ہیں کہ آپ نے وزیراعظم صاحب جو والد محترم ہے اور عمران خان صاحب والد محترم ہے ان کے بارے میں جو گفتگو کی اس سے ان کا دل بڑا خوش ہوئے کہ آپ نے احترام کیا بزرگان کا دونوں کا لیکن راوف طار صاحب ایک سوال اٹھا رہے ہیں کہ پروپیگنڈا یہ بھی منفی پھیلایا جا رہا ہے کہ جو عمران خان صاحب کے والد تھے ان کا نام اس فیرست میں شامل تھا جنہیں یا یا خان نے سیک کیا تھا تارک محسوس صاحب لاہور کنٹ سے ڈاکٹر فرید ملک صاحب ایف سی کالی یونیورسٹری سے انہوں نے دونوں نے کہا ہم خود شہادت دیتے ہیں کوئی بہت اچھے یعنی ار اچھے انسان تھے یہ بلکل غلط ہے یہ پروپیگنڈا فالس ہے یہ فالس ہے انہوں نے اسطیفہ دے دیا اور ایک سین تھے انہوں نے اسطیفہ دیا نواب اف کالاباک کے دور میں کیونکہ میاں والی میں ان کے نیازی فیملی اور کالاباک فیملی ایک دوسرے کے مقابل تھے انہوں نے انسو اٹھاون میں عمران خان صاحب کے تھے انہوں نے اسطیفہ دیا دیا کالاباک کے دور میں جہاں تک میری معلومات ہیں اس لیے کوئی تین سو تیرہ میں اس کا کچھ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا بلکل یہ سفید سے بڑا سفید جھوٹ ہے بلکل ٹھیک عمران منصیم صاحب اور حویب صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جنہاں پروگرام میں سب سے پہلے عمران منصیم صاحب چونکہ آپ کمرہ عدالت میں آپ بھی موجود تھے تو آپ سے آغاز کرتے ہیں آج چونکہ خاجہ حارس صاحب نے اپنے دلائل مکمل کر لی ہیں تو آج کیا ہوا عدالت میں دلائل کیا دیئے گئے اور ریمارکس کیا تھے موزد جیسا ہے بان کے جی اپنا جامی ججز کے ریمارکس تو آج بھی منی ٹریل کی حوالے سے تھے اور کافی صفت ریمارکس آیا ہیں اور جسٹس اجاز الحسن نے کہا کہ تمام باتیں اپنی جگہ پہ لیکن بنیادی سوال آج بھی یہی ہے کہ لندن فلیٹس کب خریدے گئے کس نے خریدے اس کے لیے پیسہ کہاں سے آیا اور اس کی منی ٹریل کیا ہے پیسہ قطر سے جدہ اور جدہ سے لندن کیسے پہنچا یہ بنیادی سوالات ہیں باقی اس کے علاوہ جتنے بھی سوالات ہیں وہ سانوی حیثیت رکھتے ہیں لیکن خاجہ حارس نے عدالت کے آج ریمارکس کے باوجود خود کو جو ہے وہ جو قانون کی جو لیمیٹیشن ہیں جو قانون ان کو اجازت دیتا تھا انہوں نے اپنے آپ کو وہیں تک محدود رکھا ہے خاجہ حارس نے کہا کہ جو جی آئی ٹی کی رپورٹ سپریم کورٹ کے کے روبرو پیش کی جا چکی ہے اس رپورٹ میں کوئی ایسی دستاویزات نہیں ہے جس سے یہ ثابت ہو کہ وزیراعظم جو ہے وہ براہ راس لندن فلیڈ کے مالک تھے یا کوئی گلٹی ثابت ہوتے ہیں اور یہ بھی کہا کہ رپورٹ سے یہ بھی ثابت نہیں ہوتا کہ وزیراعظم جو ہے وہ اس جیداد کے جو ہے کوئی بے نامی دار تھا ان کا کوئی یہ بھی ثابت نہیں ہوتا اور جی آئی ٹی رپورٹ میں کوئی کرپشن کا الزام پرائیم منسٹر پہ نہیں لگایا گیا اور اس کے احساسات ان کے جو عوضہ ہے اس کے غلط استعمال کا بھی کوئی الزام جو ہے وہ نہیں لگایا گیا تو جب یہ ساری باتیں ثابت نہیں ہوتی براہ راس کوئی ایبیڈنس موجود نہیں ہے کوئی ایسا چیز موجود نہیں ہے جس سے پرائیم منسٹر کی لندن فلیڈ کی جو ملکیت ہے وہ ثابت ہو تو ان کے خلاف جو ریفرنس ہے وہ نہیں بھیجا جا سکتا جس کے اوپر عدالت نے کہا کہ آپ جو بات کہہ رہے ہیں جو آپ قانونی بات کر رہے ہیں وہ ہم سمجھ گئے ہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو جی ایٹی کی رپورٹ ہے اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ وزیراعظم جو ہیں وہ لندن فلیڈز کے ملکیت نہیں رکھتے لیکن جو دستاوی ذات آئی ہیں اس سے یہ بھی ثابت نہیں ہوتا کہ ان فلیڈز کا مالک کون ہے جسٹر شیخ عظمت سعید نے اس بات کو اس طرح سے بھی واضح کیا کہ جو یہ جو فلیڈز ہیں ان کی سرویسز کے لیے ان کی جس کمپنی کی خدمات حاصل کی گئی تھی وہ کس شخص نے حاصل کی تھی اس سے بھی ملکیت کا تعین ہو سکتا تھا لیکن عدالت کو وہ دستاویز جو ہے وہ آج تک فراہم نہیں کی گئی خاجہ حارس کے آج دلائل مکمل ہوئے تو عدالت نے یہ بھی کہا ہے کہ جو بھی ریکارڈ آیا ہے اسی ریکارڈ کو دیکھ کے ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ کیا وزیراعظم کے خلاف کوئی کیس بنتا بھی ہے یا نہیں یا ہم نے فیصلہ کرنا ہے یہ ٹرائل کوٹ میں کرنا ہے سلمان اکرم راجہ صاحب نے دعویٰ کیا انہوں نے بھی اپنے دلائل شروع کر دیئے انہوں نے یہ بھی کہا نا ساتھ میں کہ آج وہ دستاویزات پیش کریں گے نہیں دستاویزات ہیں تو وہ انہوں نے کہا تھا میں شام کو آپ کے چیمبر میں پیش کر دوں گا ابھی اس لیے نہیں دینا چاہتا ہے کہ میڈیا میں خبر بن جائے گی نہیں ابھی تو دائرہ کہ ان کو تو مالک نہیں ہو اس وقت دینے دوپیر کو سلمان اکرم راجہ کے بارے میں ادا کچھ بتائیے ان کے دلائل مختصر خاجہ حارس کے جب دلائل مکمل ہوئے تو اس کے بعد سلمان اکرم راجہ کی باری تھی لیکن اساقدار کے وکیل اساقدار جو ہیں وہ دلائل کے لیے کھڑے ہوئے تو عدالت نے کہا جو سیکوئنس ہے اس کے مطابق دلائل نے تو سلمان اکرم راجہ نے روستر پر آ کے کہا کہ وہ جو مزید جو کچھ ریکارڈ ہے گلف سٹیل میل کے حوالے سے اس کے جو پچیس پرسنٹ شیر فروخت کیے گئے تھے یا پھر جو مشینری یو اے ای سے جدہ ٹرانسفر کی گئی تھی یا آفشور کمپنیوں کے بینیفیشن مالک ہونے کے حوالے سے انہوں نے کچھ ریکارڈ جو ہے وہ بیرونڈ ممالک سے حاصل کیا ہے جو وہ مرتب کر رہے ہیں اور وہ عدالت کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں یہ ایک نئی ڈیویلپمنٹ تھی لیکن عدالت نے کہا کہ آپ کو یہ دستاویزات جو ہیں وہ جی آئی ٹی میں دینے چاہیے تھی جس پر سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ یہ دستاویزات لینے کی ضرورت جو ہے وہ جی آئی ٹی کی ریپورٹ کے بعد جو ہے وہ محسوس ہوئی ہے اور ہم جی اور ہم یہ جو دستاویزات ہیں کوشش کریں گے کہ ججز کو ان کے چیمبر میں آج فرام کر دیں لیکن سپریم کورٹ میں جو ہے وہ کلف آہ داخل کریں گے تاکہ میڈیا کے لیے جو ہے وہ کوئی خبر نہ بن سکے ٹھیک ہے یہ ڈاکٹر تاریخ حسن جو ہیں آہ انہوں نے جو گفتگو کی اور آہ جو بانے میں کہا رہا ہے آپ کی تاریخ حسن صاحب سے تو بہت زیادہ سوال کیے گئے ججز کی جانب سے اور جتنے سوالات کیے گئے وہ تو مجموعی طور پر ناک آٹ ہو گئے بلکہ عدالت نے تو تاریخ حسن صاحب سے یہ بھی کہا کہ اگر عساق ڈار نے کچھ غلط کام نہیں کیا ہے تو آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں جس کے اوپر تاریخ حسن کا یہ کہنا تھا کہ کہ ان کے جو موکل ہیں عساق ڈار وہ پریشان نہیں ہیں لیکن وہ خود ضرور جو عدالت کے سوالات ہیں ان سے پریشان ہو رہے ہیں یعنی وکیل پریشان ہو گیا ہے موکل پریشان نہیں ہے آپ سنینر عدالت نے کیا کہا جی عمران جس پر تو پھر جسٹس ایجاز افضل نے کہا کہ آپ خود کیوں پریشان ہوتے ہیں آپ تو وکیل ہیں نایم بخاری صاحب یہاں پہ عدالت میں موجود ہیں یہ میڈیا پہ ایک بیان دے چکے ہیں کہ کیس جو ہے وہ وکیل نہیں ہارتا موکل ہارتا ہے تو لہٰذا آپ بھی پریشان نہ ہوں چلے ٹھیک ہے اچھا عمران ہمارے ساتھی آپ رہے گا حبیب صاحب کی جانے پر رخ کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے شامی صاحب آپ کو یاد ہے یہ خلیص ٹائم سے ایک سٹوری آئی ہے منظر عام پر جس میں انہوں نے کہا ہے کہ خلیفہ بن ہویدان پڑھیں گے نا اسے ہویدان یہ اس یہ جو law firm ہے legal firm ہے ماں کی دوری کی انہوں نے confirm کیے law firm کہیں legal firm کہیں انہوں نے ان سے رابطہ کیا تو جی ایٹی نے ان سے رابطہ کیا جنہوں نے یہ کہا کہ سو فیصد جو وزیران پاکستان ہے ان کے دبائی میں نوکری کے کاغذات جو ہیں ایف زی ڈی میں جو دو ہزار چودہ تک وہ کرتے رہے وہ درست ہیں قانونی ہیں نہیں تو یہ تو نہیں کہا کہ وہ غیر قانونی اصل میں انہوں نے کہا کہ دبائی کے قوانین کے تحت جو پیسے جو ہیں تنخواہ جو ہے منتقل ہوتی ہے اکاؤنٹ میں اور اگر ایسا نہ ہو تو پھر جو ایمپلائر ہوتا ہے وہ بلیک لسٹ کیا جا سکتا ہے اس کے خلاف کارروہ ہی ہو سکتا ہے یعنی میں یہ کہنا چاہتا ہے یہ خبر اب یہ تو پتا چلے گا دیکھیں اصل میں بات یہ ہے کہ یہ جو کمپنی ہے وہ تو ختم ہو چکی ہے اب اس نے وہ پیسے جمع کرائے تھے اکاؤنٹ میں یا نہیں کرائے یہ معلوم ہو جائے گا میں اصل میں یہ اس لئے نکتہ اٹھا رہا تھا کہ خلیج سے پورے خلیج سے کوئی اچھی خبریں نہیں آتی ہیں مزیراعظم صاحب کے لیے اب لوگوں کو بہت سے کہہ رہے ہیں کہ اس کی خاص وجوہات ہیں چلے وہ ایک متدار اب امارات کے کچھ مسائل ہیں پاکستان سے مگر برحال اب یہ وہاں سے وہاں اور وہی سے اب سلمان راجہ بھی تو کچھ لے کے آئے نا ہاں وہ تو لے کے آئے ہیں برحال چلیے اب حبید بکرم صاحب کی بھی سن لیں نہیں حبیب صاحب آپ کی سنتے ہیں ایک بریک لے لیتے ہیں اس سے پہلے ناظرین ملتے ہیں آپ سے چھوٹی سی بریک کے بعد ملتے ہیں لیے کیونکہ آج وقت بہت تنگ ہو گیا ہاں وقت بھی بہت کم ہے لیکن اس سے پہلے ہم ذرا انتخابی اصلاحات کی ریپورٹ کا بھی ذکر کرنا چاہیں گے کیونکہ عمران خان صاحب نے جو چار بنیادی مطالبات کی ہیں انہوں نے کہا ایک تو آور سیز پاکستانیوں کو بورٹ ڈالنے کا حق دیا جائے آئندہ انتخابات میں بائیومیٹرک سٹم رائچ کیا جائے نگران حکومت کی تشکیل میں تمام پارٹیوں کو اعتماد میں لیا جائے اور ایسا الیکشن کمیشن بنایا جائے جس پر تمام سیاسے جماعتوں کو اتفاق ہو اور اسی بنیاد پر وہ کہتے ہیں ہمارے مطالبات نہیں تسلیم کیے گی اس لئے ہم نے وہ اصلاحاتی کمیٹی سے واک آٹ کیا بالکل کر لیا دیکھیں اصل بات یہ ہے کہ جو الیکشن کمیشن یہ جو ہے یہ آئین کے مطابق بنا ہے اپوزیشن اور گورنمنٹ کی مرضی سے بنا ہے اور اس وقت خان صاحب نے بھی اس کا خیر مقدم کیا تھا جب تک اس کی مدت مکمل نہیں ہوگی نیا کمیشن نہیں بنایا جا سکتا آپ ان کو نکال نہیں سکتے نہ ان کو استیفت دینے پر مجبور کر سکتے بلکل ٹھیک ہے پہلے بات سولیں بات چڑی ہے نا تو آگے کہاں جا رہے ہیں وہ پہ ٹائم ختم ہو جائے ہو جائے تو ہو جائے پھر بات کو چڑی ہے تو موضوع تھا نہیں نہیں موضوع تھا پھر چک کریں پھر بات کریں دوسری بات یہ ہے کہ خان صاحب نے کہا ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں کے اگر سیاسی جماعتیں اس میں متفق ہو جائیں اور اپوزیشن خورچید شاہ صاحب جس کی قیدت کرنے ہیں وہ اس کا احتمام کرنے تو اس سے اچھی بات کوئی نہیں ہو سکتی جہاں تک تعلق ہے بائیومیٹرک سسٹم کا اس میں بڑی مشکلات ہیں شدید اور اس کے اب تک کے تجربے ناکام ہو چکے ہیں اور اسی طرح سے جہاں تک اوورسیس پاکستانیز کا تعلق ہے ان کو ووٹ کا حق کیسے دیا جائے یہ مہمہ جو ہے وہ حل نہیں ہو رہا اور پوسٹل بیلٹ کے ذریعے ہی ابھی تک کی جو تحقیقات ہیں اس کے نتیجے میں پوسٹل بیلٹ ہی کے ذریعے ان کو یہ حق دیا جا سکتا ہے کوئی دوسرا طریقہ ممکن نہیں ہے بلکہ ٹھیک ہے حبیب صاحب کیا آپ مجھے سن پا رہے ہیں جی میں آپ کو سن پا رہا ہوں حبیب صاحب حبیب بکرم صاحب آپ جلدی سے بتائیے اپنا تاثر ماشاءاللہ آج جیسے آپ بہت خوش نظر آ رہے تھے آپ کا خیال ہے کہ خاجہ حارس نے بہت کمال دکھایا ہے آج ایک تو خاجہ ایک تو خاجہ حارس صاحب نے غیر معمولی طور پر کمال دکھایا وزیراعظم کی دفاع کرتے ہوئے اور شامس صاحب آج کی جو سماعت سے تاثر یہ ابر رہا ہے کہ پینما کیس میں وزیراعظم کی ذات کو ایک الگ انٹیٹی کے طور پر کرتے ہوئے انہیں اس پورے کیس سے الگ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور خاجہ حارس آج بڑی حد تک اس کوشش میں کامیاب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ آج ان کی جو کامیابی کے آثار نظر آ رہے تھے وہی پاکستان تحریک انصاف کے چہرے پر تھوڑی سی پریشانی بند کر چمک رہے تھے اور جو بعد میں آج فواد چودری صاحب کی گفتگو جو آپ نے اپنے پروگرام کی ابتدا میں سنائی تھی وہ دراصل اسی اسی کامیابی کا شاخصانہ ہے البتہ عساق ڈار صاحب جو ہیں وہ خاصے ڈیمج ہوئے ہیں آج اپنے وکیل کی کمزوری کی وجہ سے حالانکہ ڈاکٹر تارک حسن صاحب بڑے نامور آدمی ہیں کمپنی لاز کو بڑا اچھی طرح سمجھتے ہیں خاص طور پر حسابات کے معاملے کو لیکن آج وہ عدالت میں اپنا رن نہیں جمع پائے اور تیسری بات اس میں موقع کا معاملہ ہے یہ وکیل کا معاملہ ہے وہ ان کا مقدمہ کمزور تھا یا ان کی وقالت کمزور تھی دونوں ہی معاملات تھے شامی صاحب میرا خیال ہے کہ اسحاق ڈار صاحب کا جب موقع ہے آپ اسحاق ڈار صاحب کا جو موقع ہے پریس کانفرنس میں تو بڑا زوردار لگ رہا تھا جی لیکن وہ عدالت بھی اتنا زور نہیں پکڑ سکا کیونکہ عدالت نے جو اپنا ٹرین آف کویسچن ہے وہ دوسری طرف رکھا تھا اور انہوں نے جب حدیبیہ کی طرف موڑا تو تارک صاحب جو تھے وہ بالکل اس کے لئے تیار نہیں تھے کہ حدیبیہ میں ان کی قانونی پوزیشن کیا ہے تو اس وجہ سے آج ان کا موقع خاصا کمزور پڑتا ہو کیا کہا عدالت میں حدیبیہ حدیبیہ کے حوالے سے حدیبیہ کے حوالے سے حدیبیہ کے حوالے سے عدالت کا کہنا تھا کہ یہ کیس دوبارہ کھل سکتا ہے کیونکہ اس میں جو ایکیوز تھے خود کو ایکیوز تھے عصاد دار صاحب جو اپروور بن گئے تھے جب انہوں نے اپروور سے ریزائن کیا اپنی اس حیثیت سے تو وہ دوبارہ کوئیوز کی صفح میں شامل ہو گئے ہیں تو اس کیس سے ایک قانونی نکتہ question of law پیدا ہو گیا ہے کہ یہاں سے یہ کیس دوبارہ کھل سکتا ہے تو اس وحوالے سے تارک حسن صاحب بالکل تیار نہیں تھے اس کے لئے تو پھر ایک نئی ایکسرسائز کرنی پڑے گی نا کہ سپریم کورٹ جی وہ بالکل ایک نئی ایکسرسائز کی طرف ہی اشارہ کر رہے تھے سمری انداز میں تو نہیں کھول سکتی کیونکہ وہ تو ایک ہائی کورٹ شامل صاحب شامل صاحب آج ایک اور بات واضح ہوئی کہ اگر سپریم کورٹ میں آپ کا مقدمہ ہو تو آپ کو پریس کانفرنس کرتے ہوئے بڑی احتیاط سے کام لینا چاہیے کیونکہ جو ڈیفنس آپ نے سپریم کورٹ میں دینا ہے اگر اس سے پہلے آپ وہ پریس کانفرنس میں دے دیں گے تو این ممکن ہے کہ آپ کا وہ ڈیفنس سپریم کورٹ میں جڑ ہی نہ پکڑ سکے ٹھیک بلکہ ٹھیک آج ازار یہ ساتھ میں بتا دیجئے کہ آج آپ وہاں موجود تھے تو ہم نے دیکھا عمران مسیم حبیب صاحب دونوں کے لیے سوال ہلکا سوال ہے سا لائٹ نویت کا آج سنائے کہ بور ہو گیا تھا معاملہ بکلہ کی وجہ سے یا کوئی موسم سر تھا کہ شیخ رشید صاحب ہوں فیصل کریم کنڈی ہوں وہ نیند پوری کرتے رہے وہاں پہ آج ایک موقع ایسا آیا کہ جب احساس ہوا کہ شاید بوریت ہو رہی ہے لوگوں کو اگرچہ بینچ کی طرف سے بھی کچھ ایسی جیج ساہبان نے خاص طور پر تاریخ حسن صاحب کے ساتھ کچھ تھوڑی سی جملے بازی کی بلکہ ایک شیر بھی سنایا جس کا دوسرا مصرہ مجھے جاز افضل صاحب نے جو شیر سنایا کہ جو میں نے کی تھی توبہ ساکی کو کیا ہوا تھا تو یہ شیر بھی سنایا تو اس پہ تھوڑی پھل جڑیاں بھی چھوٹی لیکن شامی صاحب نے پچھلی پرسوں کے پروگرام میں جو مشورہ دیا تھا لوگوں کو کہ اگر آپ نے سماعت سننے کے لیے جانا ہے اور کھڑے ہونے سے بچنا ہے تو پہلے اپنے ملازمین کو یا اپنے معاونین کو بھیج دیں کہ وہ کرسیوں پر قبضہ کر لیں تو شامی صاحب آج میں جب ساڑھے آٹھ بجے وہاں پر پہنچا تو وہاں پر نمائع آدمیوں میں سے کوئی بھی نہیں تھا اور تمام طور معاونین جو تھے ان کے نمائع آدمیوں کے بڑے لوگوں کے وہ کرسیوں پر قابض تھے تو لہٰذا فقیر کو یعنی آپ کے حضابہ کوئی بڑا آدمی کچھ نہیں آیا تھا عمران مسیم بھی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں جی عمران اس وقت پک حبیب صاحب یہ بھی بتا دیں کہ صرف کرسیاں جو ہے نا ان پر قبضہ نہیں کیا جاتا بلکہ ٹھیرنے کے لیے جگہ ہے بس اس میں وقلا کے ہو چکے آپ کوئی نہیں روک سکتے ہم جو سوادی حضرات ہیں ہم نے سننا ہوتا ہے ججز کیا کہہ رہے ہیں تو ہماری بھی کوشش ہوتی ہے کہ کہیں آگے ٹھیرنے کی جگہ مل جائے تاکہ آسانی کے ساتھ سن سکیں کہ ججز سہبان کیا کہہ رہے ہیں اور وقلا کیا آرگومنٹ کر رہے ہیں شامی صاحب جو سماعت میں جو ایک اہم مسئلہ آ رہا ہے سننے میں وہ یہ ہے کہ شاید اس کمرے کا کوٹ روم نمبر ٹو کا جو ساؤنڈ سسٹم ہے یا اس کے جو اکوزٹک سیٹنگز ہیں کمرے کی کے آواز سنائی دے وہ بڑا مشکل ہے آج اکثر صحافیوں کو کئی دن سے یہی مسلسل پیش آ رہی ہے اور انہوں نے آج عدالت میں جو سپریم کورٹ کے ایس پی ہیں وہ آئے سماعت سے پہلے اور انہوں نے کہا کہ آپ سرگوشی بھی نہ کیا کریں کیونکہ اسے ججز سہبان متاثر ہوتے ہیں تو اس پر اکسینئر صحافی کھڑے ہوگے انہوں نے کہا ہم اپنی نشست پر کھڑے اس لیے ہو جاتے ہیں کہ کھڑے ہو کے تو آواز آتی ہے جب نشست پر بیٹھے رہے تو آواز نہیں آتی ہے امران جب کوٹ نمبر بان ہے اس کا سسنہ بہت بہتر اصل میں ضرورت اس بات کی ہے کہ ایک بڑا کوٹروم بنایا جائے تاکہ جب اس طرح کے مقدمات ہوں جن میں لوگوں کی دلچسپی ہو تو زیادہ سے زیادہ لوگ آسکتے ہیں یہ لگ رہا ہے کہ شاید ایسے مقدمت آباتے رہیں آپ سے رہیں ایسے مقدمت پہلے بھی آئے چلے امران مسیم صاحب آپ کو اور حبیب صاحب آپ دونوں کا بہت شکریہ کل بھی آپ تو شریف لائے گا آپ سے احوال جانیں گے اندر کا آپ کو بہت شکریہ پروگرام وقت ناظرین ختم ہو رہا ہے لیکن شاہم صاحب جانے سے پہلے کیا کوشش آپ کو لگ رہی ہے بکلا کی جو نواز شریف صاحب کے بکھیل ہیں سبتار معاملات میں ملوث کرنا جو ہے کیونکہ ان کا نام تو آیا نہیں تھا پانامہ پیپرز میں تو یہ ایک مشکل صورتحال ہے اور اس پہ وقیل بڑی کامیابی سے دلائل دے رہے ہیں دیکھیں قانون جو ہے نا وہ ایک اور دنیا کی بات کرتا ہے اور سیاست ایک دوسری دنیا میں چلے اس پہ کل مزید بات ہوگی ناظرین اجازت دیجئے گا اللہ حافظ